اسلام علیکم ڈاکٹر فیزان ہاں آپ سب لوگ ٹھیک ہیں کسی کی بریسز کی ٹیٹمنٹ ختم ہوئی ہو اور آپ نے لنگویل یا فکس ریٹینرز دینے ہو اس کو یا کسی کے پیڈونٹلی کمپرمائز دان پر اس کو آپ نے پیچھے سٹیبلیٹی دینے ہو تو ریٹینر لگانا ہے پیچھے پرمنٹ تو کس طرح لگاتے ہیں آئیں دیکھتے ہیں اچھا جی یہ آپ کا موڈل ہے یہ آپ پیشنگ کا موہ ہے ہم نے ایک دو تین چار پانچ چھے یہ چھے دانتوں پیچھے پرمنٹ ریٹینر لگانا ہے تو ان چھے دانتوں سب سے پہلے سٹیپ کے آئے ان سب پہ ہم نے ایک ایجنٹ لگانا ہے ان سارے چھے دانتوں کے پیچھے اور پھر ہم واش کرنا ہے اور ڈرائے کرنا ہے یہ ہے سٹیپ نمبر وان اچھا اب یہ ساف ہو گیا ہے چھے کے چھے ہم نے ایج کر دی ہیں اور ڈرائے کر دی ہیں واش کرنے کے بعد اب نیکس کام کیا ہے نیکس کام اوویسلی اس بانڈنگ ایجنٹ ان چھے دانتوں کے پیچھے بانڈنگ ایجنٹ لگانا ہے میں نے یہ یوز کیا ہے 3 ایم کا بات آپ کوئی بھی یوز کر سہتے ہیں جو آپ کے پاس اویلیو بلو بانڈنگ اس ڈن نیکس ٹھنگ فلوس لگانی ہے پہلے سے بنا کر رکھ لیں فلوس اور چھے کے چھے دانتوں کے بیچ میں جو انٹرینٹل جگہ ہے ان میں ایک فلوس ایک ایک فلوس سب کے بیچ میں ڈال دیں فلوس لگے یہ اچھا آپ کے پاس وائر جو ہے وائر جو ہے آپ یہ بھی کر سہتے ہیں کہ پیشنگ کے موہ میں ڈیریکلی لگا کے ایک شیپ بنائیں اور پھر فلوس سے ایڈپٹ کریں یا ایک دن پہلے پیشنگ کا ایمپریشن لے لیں اور اس پہ شیپ بنا دیں جیسے میں نے بنا لی تھی تو یہ دیکھیں یہ اس کے اوپر ویسے ہی بیٹھا ہے ایون بیفور اور میں اس کو کمپیزٹ سے بانڈ کروں اب یہ جو پیچھے والی فلوس ہے جو پیلٹ کی طرف ہے اس کو میں ایک ایک کر کے ہر کو بکلی لے کے آ جاؤں گا کانٹیک پوائنٹ کے اوپر سے ہوتے رہے اور وہاں جا کے اس کو تھوڑا سا پل کرنا ہے یہ یہاں پہ ہو گئی دو اب ان دونوں کو پکڑ لوں گا میں تھوڑا سا گھوماؤں گا تاکہ تھوڑا ٹائٹ ہو جائے اور اب میں میتھیوز دوں گا اور میتھیوز سے اس کو پکڑ کے اور گھما دوں گا تو یہ ایک ٹائٹ ہو کے ایک جگہ پہ رک جائے گا تھوڑا سا پل کیا اور اور گھما دیا اب یہ دیکھیں آپ نے ایڈیپٹ ہو گئے یہ والی جگہ اب میں نیکس والے باقی جو دوسری سائٹ کے فلوس ہے اس کو بکر لاؤں گا اور ایک میتھیوز وہاں پہ لگا دوں گا یہ سارا کام اگر آپ میتھیوز نہیں ہیں آپ تب بھی کر سکتے ہیں اتنا پرفیکٹ نہیں ہوگا لیکن آپ یہ بھی یوز کر سکتے ہیں کہ آپ اپنی فنگر سے کھش لیں میرے پاس میتھیوز تھا تو میں اس لئے میتھیوز لگا رہا ہوں میتھیوز سے میں نے ٹائٹ کیا تھوڑا سکا گھمایا تھوڑ اور ٹائٹ ہوا اور جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جو ریٹینر ہے وہ آپ دیکھیں سارے دانتوں کے اٹھ گٹ اور اب میں یہ دیکھیں اب میں ان سب کے اوپر کمپوسٹ لگاؤں گا جہاں جہاں وائر ہے اس سب کو کیور کروں گا آپ کو کام ختم ہو گیا اب آپ میتھیوز نکال لیں دونوں سائٹ سے اور ساری فلوس کو ایک ایک کر کے کسی ایک سائٹ پہ اوپر سے نہ کیجھ لیگا کسی ایک سائٹ پہ بکل سائٹ پہ نکال لیں ساری اب آخری کام کیا رہ گیا ٹھیک ہے اب آپ نے پیشنٹ سے کہیں گے کہ بائٹ کر کے دیکھیں کہ کوئی جگہ ہائے تو نہیں لگ رہی اس کو کوئی جگہ چپ تو نہیں رہی ہے افکورس آپ اس کو پہلے بتا دیں کہ تھوڑا ویئرڈ سا لگے گا کیونکہ پہلے کچھ تھا نہیں اور اب ایک وائر جا رہی ہے اور تھوڑے دوٹس جا رہی ہیں کمپوسٹ کے بر اس کے علاوہ چوبنا نہیں چاہیے اور شاپ نہیں ہونے چاہیے کوئی زبان نہ کٹ رہی ہو اور ہائی سپارٹ نہیں ہونے چاہیے اگر ہے تو روم وف کر دیں ملتے ہیں بریک کے بعد تینکیو ویڈیو پسنے آئے تو شیئر کریں یوٹیو سبسکرائب کریں تینکیو فور آزیں موسیقی